موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی نیو بلوگ آج میں آپ سے اپنے فل ڈے کی روٹین شیئر کروں گی تو چلیے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ مورننگ کا ٹائم تھا اور یہاں پہ میں جو ہے وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی بیٹے نے یہ چوکو بالز ہوتی ہیں وہ کھانی تھی اس کو میں نے دودھ میں ڈال کے دے دی ہزبن کے لیے میں نے ایک سمپل سا ہملیٹ بنایا اور برینڈ میں جیم لگا کے وہ بیچ میں رکھ کے کھاتے ہیں تو ان کے لیے وہ میں تیار کر رہی تھی اور ساتھ میں بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی لنچ میں یہی دے دیں تو بس پھر بیٹے کے لیے بھی تیار کر رہی تھی اور ہزبن کے لیے بھی ناشتہ تیار کر رہی تھی تو بس یہ میں نے ہزبن کے لیے ناشتہ تیار کر لیا اور بیٹے کے لیے بھی لنچ ریڈی ہو چکا ہوا تھا اور یہاں پہ ہزبن صبح کیونکہ ہاف کپ چاہو لیتے ہیں تو ان کے لیے بس میں نے ناشتہ بنایا اور ان کو دے دیا اور اس کے بعد پہ میں اپنے بیٹے کے لیے لنچ جو ہے وہ پیک کرنے لگ کی اس نے یہ والے سمپل سے سینڈوچ لیے اور ساتھ میں اپنے فیوری بسکٹ لے لیے بس اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے گئے تھے اور میں کچن میں آگئی ساتھ سب سے پہلے میں کچن کو کلین کرتی ہوں کیونکہ کچن اگر آپ کا کلین ہونا تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے آدھا کام آپ کو ہو چکا ہوئے تو یہ آج میں چنے کی دال بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے مکس ویجی ٹیبل بھی بنائی تھی تو یہ دوپیر کے لیے بنائی تھی ساتھ میں اور وہ کیا کہتے ہیں رات کو بنائی تھی مکس ویجی ٹیبل بس پھر میں اپنی کلیننگ سٹارٹ کر لیتی ہوں سب سے پہلے جو جو چیزیں جہاں پر رکھنی ہوتی ہیں میں وہ رکھ رہی تھی اور اس کے بعد پھر جو چادر وغیرہ بیٹ شیٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے بس اگر اتنی سپیڈ میں سارے کام ختم ہو جائیں تو اور کیا چاہیے اتنی جلدی جلدی کام ختم نہیں ہوتے ایکچلی مجھے صبح صبح جلدی اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ میری قرآن کی کلاس دس بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو تب تک مجھے اپنے سارے کام ختم کرنے ہوتے ہیں اور پھر میں تقریباً ڈیڑھ دو بجے کے قریب آتی ہوں کبھی ڈیڑھ بج جاتا ہے کبھی دو بج جاتے ہیں کبھی ایک بجے بھی آ جاتی ہوں اور ساتھ ہی کبھی دو بجے تکر بیٹا بھی آ جاتا ہے تو اس سے پہلے پہلے مجھے گھارا نہ ہوتا ہے تو بس یہ میری اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے اور یہاں پہ میں بس جلدی جلدی کلیننگ کر رہی تھی اتنا گن تو نہیں ہوتا میری گھر میں آپ لوگوں نے اتنے دن سے میرے بلاغ میں دیکھا ہی ہوگا لیکن پھر بھی ساری کام سے فارق ہو کے کیونکہ اتنی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا ویڈیو کے ساتھ ساتھ کام کرنا اور پھر آپ نے خود بھی ایک سیف سیڈ میں ہو کے کام کرنا ہوتا ہے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس لئے پھر میں اتنی ویڈیو نہیں بنا پائی بس یہ تھا کہ روٹین کے جو صفائی ہوتی ہے بھار کار پورچ کو واش کرنا اور میں کار پورچ ڈیلی ہی واش کر لیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹ وغیرہ آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کار پورچ ڈیلی واش کر لیں وہ آسان ہے بنسبت کہ اس کو جھاڑو لگائیں اور پھر اس کے بعد میری اپنے ناشتے کی باری آتی ہے اور میں بھی اپنے لئے سمپل سا ناشتہ بناتی ہوں دو سلائس لیتی ہوں اور یہ والا انڈا میں کھا لیتی ہوں لیکن دوسرا جو فرائی ہوتا ہے اس میں آج کل عجیب سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو وہ پھر مینی بناتی اس میں تھوڑی سی نمک لال مرچیں اور تھوڑی سی ہریمچ ڈال کے تو وہ میں اپنے لئے تھوڑے سی آئل میں بنا لیتی ہوں اور پھر ٹوست کو ذرا براؤن کر لیتی ہوں ساتھ میں صبح کے ٹائم پہ ایک مک چائے کا میں ضرور پیتی ہوں کہ اسے ہی ہوتا ہے کہ پورا دن کیونکہ پھر میں نے قرآن کی کلاس لینے جانا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہیڈی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں پھر چائے زیادہ لیتی ہوں تو یہاں پہ میں ٹائم دیکھ رہی تھی کہ دس بجنے میں بھی سے میرے ہی سے دس منٹ رہ گئے تھے اور میں نے جلدی سے اپنے آبائیہ نکالا اور گھر کو لاک لگایا کلاس لینے میں گھر کے بالکل پاس ہی جاتی ہوں دو سے تین منٹ لگتے ہیں دو گلیاں چھوڑ کے ہی وہاں پہ میں جاتی ہوں اور بس یہ جلدی جلدی میں سپیڈ مار رہی تھی خیر وہاں سے فری ہو کے میں واپس آگئی تھی اور یہ میں گھر کی طرف واپس آ رہی ہوں تو میں نے کہا چھوٹا ایسا ایک لیپ بنا دوں کہ یہ میں اپنے گھر واپس آ رہی تھی بس سارا دن اسی طرح ہی میرا ڈیلی کی میری یہی روٹین ہوتی ہے صبح کا کام پھر میں قرآن کی کلاس لینے چلی جاتی ہوں پھر وہاں سے آتی ہوں پھر بیٹا آنے والا ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر اس کے لیے کھانا تیار کرنا اس کو پڑھانا پھر شام کے کام یہی سب ڈیلی یہی روٹین ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈیڑھ بچ چکا ہوا تھا اور اس دن آئے تھیں میرا بیٹا پونے دو بجے ہی گھر آ گیا تھا میں نماز پڑھ رہی تھی تو اسی ٹائم پہ وہ آ گیا تھا یہ دیکھیں یہ آ گیا اور اس ٹائم پہ یہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے ہاتھیں اپنے روم میں اور مجھے کہتا ہے ماما میں نے کباب بنانے یہ میں نے ریشہ کباب بنائے تھے اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کو ڈال بھی کھانی تھی لیکن اس نے کہا کہ مجھے کباب بھی فرائی کر کے تھے تو بس میں نے وہ سارے کباب جو تھے وہ جو تھے وہ بنا کے فریز کر دیئے اور کچھ دو کباب نکال لئے کچھ نے وہ اس کے ساتھ کھانا کھا لے گا اور بس یہاں پہ میں ایک روٹی اس کے لئے بنا رہی تھی اور ایک میں نے اپنی لئے بنائی تو اتنا تو کام نہیں ہوتا تو پہر کے ٹائم پہ لیکن یہ ہے کہ بس پھر جی بچوں کو کیچپ نہ دو تو ان کا گزارہ نہیں پھر جی یہ شام کا ٹائم تھا تو شام کے ٹائم پہ میں پھر چائے وغیرہ اور یہ بنا رہی تھی اور اس شام کو میری ہزبینڈ آئے اور انہوں نے گول گپ پہ لائے تھے سپرائز لی ہم کھانا کھانے لگے تھے لیکن وہ لے آئے تو بس پھر کھانا کھانے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ انجوائی کیا اور اس کے بعد پھر بس کھانا وغیرہ کھایا اور وہی نائٹ روٹین کے کچن کی کلیننگ کی اور اور بات میں ہم لوگوں نے بس یہی چھوٹا سا ایک آج کا بلوگ تھا تو میں نے کہا آج آپ اسے اپنے فل ڈے کی روٹین شیئر کروں کہ میرا دن کیسا گزرتا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کا بھی اسی طرح ہی بیزی گزرتا ہوگا تو یہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم لوگ بہت محنت سے بلوگ تیار کرتے ہیں اور آپ کی تھوڑی سی ایفٹ سے آپ دیکھتے تو ہیں واش تو کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے ہمیں موٹیویشن ملتی کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو یہ جی میرے کچن بھی کلین ہو گیا تھا اور یہ ہماری آج کی روٹین تھی کہ اللہ حافظ